آئی ایم ایف کی جانب سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ ریفارمز کی جائے خاص طور پر توانائی کے شعبے میں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ یہ پروگرام جو ہے حالوہ یا کھیر نہیں ہے بلکہ بڑی کڑی شرائط کا ہمیں سامنا رہا ہے تو وہ کڑی شرائط ہے کیا تھی حکومت کب سامنے لے کر آئے گی ان شرائط کو دیکھئے ایک تو بالکل بات سامنے آ جائے گی جیسے ہی جس کو ہم کہتے ہیں ایک ڈاکیمنٹ جس کا نام ہے میمورینڈم آف ایکنومک اینڈ فینینشل پالیسیز وہ ایم ایف اپنی ویب سائٹ پہ ڈاؤنلوڈ کر دے گا ایک آت دن میں میرا خلح ہو جانا چاہیے یا دو چار دن میں ہو جانا چاہیے کڑی شرائط آپ نے گیارہ سو اٹھارہ عرب روپے کے ٹیکسز لگائے آپ نے ایکسچینج ریٹ کی مینجمنٹ کو مارکٹ پہ چھوڑا آپ نے بجلی اور گیس کی کیمت میں کچھ ردو بدل کیا کچھ ابھی آپ کرنے ہی جا رہے ہیں اور یہ ایک بڑا ردو بدل ہوگا اگر آپ کو کم از کم چار سے پانچ روپے بجلی کی کیمت چوبیس روپے ایوریج ہے اس پہ تبدیل کرنا پڑے گی گیس کی کیمت آپ کو میرا خیال ہے پنتالی سے پچاس فیصد ایوریج تبدیل کرنا پڑے گی یہ میں یا آئی ایم ایف نہیں کہہ رہے دوست آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کہہ کون رہا ہے یہ آپ کو نیپرا اور روگرا کہہ رہا ہے آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ اس کو کیسے ہنڈل کرنا چاہتے ہیں سو آپ کو یہ کرنا پڑے گا پھر آئی ایم ایف نے آپ سے کچھ ایکسپینڈیچر کٹس کروائے ہیں وہ خاطرخواہ نہیں ہیں وہ صرف پچاسی عرب روپے کے تھے میں اس کو خاطرخواہ کتئی طور پر نہیں سمجھتا پاکستان کا ایک بہت بڑا ریفارم انرجی کے بعد اگر کوئی ڈیو ہے تو وہ ایکسپینڈیچر سائٹ کا ہے وہ کامپیٹنس بیلڈ کیجئے آپ شاید حیران ہوں گے ریزرز بڑھنے کے باوجود اتنی اچھی خبریں آنے کے باوجود روپے آج جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا پروگرام ہونے کے بعد اپنی اصل قدر پہ جائے گا اور یہ اس کی اصل قدر نہیں ہے ڈالر کے مقابلے میں تو اس کے باوجود وہ خبر دیکھنے کو نہیں مل رہی جس کے بارے میں توقع کی جاری تھی کہ روپیہ جو ہے وہ زیادہ سٹرنگھن ہوگا ڈالر جو ہے وہ گرے گا روپے کی قدر جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو اس وقت ہے یہ اس کی آرٹیفیشل ہے اس کی قدر میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں کہ اس کی شورٹ رن میں جو بجا ہے وہ کیا ہے یاد رکھئے کہ بہت سے کنٹینر اس وقت بھی پورٹس پہ کھڑے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جن کی کلیرنس ٹیو ہے نمبر ایک میرے خیال ہے تقریباً ڈیڑھ ارب ڈالر کا یہ فگر ہے جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہے ڈیویڈنٹس کی ہم نے پیمنٹس کرنی ہے جیسے آپ نے ائیلائنز کی آپ نے پیمنٹس روکی ہوئی ہیں جیسے روائلٹیز کی پیمنٹس ہیں اور جیسے ایلسیز ہیں جب یہ سب کچھ ہم آئی ایم ایف نے اب کہا کہ آپ اپنی یہ جو ایمپورٹ ریسٹرکشنز ہیں ان کو اٹھائیے تو جیسے آپ اٹھاتے ہیں تو روپے کی جو اگینسٹ جو ڈالر کی مانگ ہے وہ بڑھ بھی جاتی ہے جہاں پہ سپلائے امپروف کر رہی ہے وہاں ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی قدر میں اس طرح جس طرح لوگ سوچ رہے تھے ابھی بھی میرا خیال ہے کہ جو ڈاؤنورڈ سلائیڈ ہے وہ تھوڑی سی روپ گئی ہے اس کی موومنٹ دونوں طرف میرا خیال ہے دکھائی دے گی پر ان دی لانگ رن یہ یاد رکھی ہے کہ ہم دنیا کو کچھ بیچیں گے نا تب ہمارا روپیہ سٹرنگتن ہوگا جی ڈاؤنورڈ سلائیے گا دو دن پہلے عیساق ڈاؤنورڈ سلائیڈ سلائیڈ تو اس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ دو سالوں کے دوران یعنی دو سالوں کے بعد جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ ہم سات فیصد پر کھڑی ہوگی ہم نے ایک ایسا پلانٹ ترتیب دے دیا ہے کیا وہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا پلانٹ حکومت کا آیا ہو یا ان کی ذہن میں کیا ایسی سوچ ہے کہ دو سالوں بعد یعنی دوہزار پچیس میں مہنگائی کی شرعہ سات فیصد پر ہوگی کیونکہ ابھی ایک سال کے دوران پندرہ ماہ میں تو ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کنٹرول نہیں کر سکی پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جو جو تیس چون کو مالیاتی سال تئیس ختم کیا ہے تو جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ تیس فیصد کے قریب ہے اگلا سال جو آ رہا ہے اس میں حکومت کا یہ خیال ہے کہ مالیاتی سال دوہزار چوبیس میں جو اس وقت شرعہ نمو ہے سوری جو انفلیشن کی شرعہ ہے وہ تقریباً بیس سے بائیس فیصد کے درمیان رائے کی آئی ایم ایف نے اس کو بھی اگری نہیں کیا آپ ایم ایف کے ڈاکیمنٹ میں دیکھیں گے وہ ہے پچیس اشاریہ نو فیصد کا یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہیڈلائن انفلیشن اگلے سال میں ایوریج جو ہے وہ چھبیس فیصد کے قریب چلی جائے گی اب آپ پوچھئے کہ اس سے اگلے سال کیا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس ڈیٹرمنیشن موڈل کے تھو ہی آنی چاہیے وہ نہیں ہے پر شرعہ اس لیے کم ہو جائے گی کہ آپ سوچئے کہ بیس افیکٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہوا آئے گا پہلے تیس فیصد پھر اس کے اوپر ایک اور چھبیس فیصد تو اس سے اگلے سال میں اس بیس افیکٹ کی وجہ سے جو مہنگائی ہونی ہے اسی کو بیس بنایا جائے گا